حلیہی آپ دیش کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں لیکن یہ خبر آپ کے لیے بہت ضروری ہے لف جہاد میں خفانے کے لیے لڑکیوں کو صرف تحفے ہی نہیں دیا جاتے بلکہ ایک وقت کے بعد اگر لڑکی انکار کرتی ہے تو پھر شروع ہوتی ہے اس کی بلیک میلنگ موبائل گفت یوں ہی نہیں کیا جاتا جس لڑکے پر فدہ ہو کر کسی لڑکی نے اسے اپنی زندگی کی باگ دور دے دی وہی لڑکا دراصل بھیڑ کی خال میں بھیڑیا نکلتا ہے وہ تو لف جہاد کے لیے ایک عدد شکار کے تراش میں تھا اس شکار کو بیبس کرنے کے لیے وہ پیار کا اثر پھیکتا ہے لڑکی کے ساتھ پکنک جاتا ہے اور وہیں اس کا اشلیل ویڈیو بنا لیا جاتا ہے پھر تو لڑکی مٹھی میں اسے گھر سے پھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا دھرم پریورتن اور پھر اس کے دماغ کو سمموہت کرنے کی مہم اس سے پہلے اس لڑکی کے ساتھ شادی کا ناٹک بھی رچا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ساتھ دو باتیں ہوتی ہیں لڑکی کا پتی اچانک ہی گائب ہو جاتا ہے اور اس کے دوست کہتے ہیں کہ وہ تو جہاد کے لیے چلا گیا اب تم بھی جہاد کے لیے کام کرو یہاں سے شروع ہوتا ہے لف جہاد بینگلو سے یاسر مشتاک اور ممبئی سے نشات شمسی کے ساتھ منوز راجن ترپارٹی لکنو آئیون سیون اور ممبئی سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے سہیوں کی نشات شمسی نشات کیا کچھ ایسا بھی اب پکتہ جانکاری آ رہی ہے کہ یہ جو لڑکیاں فسائی جا رہی ہیں اس کھیل میں یہ لف جہاد میں کیا آتنکی بننے کی بھی خبر کچھ پکتہ طور پر مل پا رہی ہے جی بلو دیس اندرکہ اب تک کسی بھی لڑکی نے اس پورے معاملے پر صاف طور سے یہ نہیں کہا ہے کہ انہیں جہادی بننے کیلئے آتنکی بننے کیلئے پرید کیا جا رہا ہے لیکن انہیں ضرور مانا ہے کہ خاص دھرم کے تحت انہیں وہ تمام سیکشہ دی جا رہی ہے وہ تمام دکشہ دی جا رہی ہے انہیں سیڈی دکھائی جا رہی ہے تمام چیزیں کی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک کوشش ضرور ہے کہ پہلے ان لڑکیوں کو موٹیویٹ کیا جائے انہیں اپنے راستے پر لائے جا اور پھر انہیں اس کام کے لئے لگا دیا اس کے لئے پوری پلانی کی گئی ہے سندیب بلکل اور سوتروں کے مطابق آتنکیوں نے مشن لف جہاد کو انجام دینے کے لئے باقاعدہ مینول اور کوڈ ورڈ بھی تیار کی ہیں انہیں لڑکیوں کے ہسٹل ان کے کالج اور کوچنگ انسٹیٹوٹ پر نظر رکھنے کے لئے کہا جاتا ہے تاکہ موقع ملنے پر آتنکی ان سے دوستی کر سکیں اور پھر انہیں اپنے پیار کے جال میں پھسا کر اپنا کام کروا سکیں لف جہاد صرف آتنکوادیوں کی ڈائری میں ہی نہیں سمٹا ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ دیش کے تمام حصوں میں دھیرے دھیرے اپنی جڑے جمع رہا ہے آئی بین سیون آپ کو ملوانے جا رہا ہے لف جہاد کے ہاتھوں برباد ہوئی ایسی ہی ایک لڑکی سے یہ لڑکی کبھی ایم بی اے کی پڑھائی کیا کرتی تھی لیکن لف جہاد نے اسے نرک مللا ڈھکیلا ہے گوھر سے سنیے اس کا ایک ایک شب پہلے ایم بی اے کی پڑھائی اور خودکشی کی بات لف جہاد بھیان ایک سچائی بنتا جا رہا ہے وہ آج بھی وہ دن سوچ کر کام چاہتی ہے شادی سے پہلے شاری کی سممند بنانے سے انکار کیا تو بلدکار تک کیا لف جہاد کے نام پر اس لڑکی کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی جس لڑکے کے سارے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا وہ کچھ دن تک میرے ساتھ رہا اسے تو جیسے میرے شریر کی زیادہ ضرورت تھی میں سب کچھ سہتی رہی کئی دنوں تک وہ مجھ سے ملتا نہیں تھا ان لوگوں نے میرا موبائل بھی لے لیا مجھے کسی سے ملنے اور بات کرنے کی اجازت نہیں تھی ایک دن اس لڑکے کا فون آیا اور اس نے کہا کہ وہ شادی نہیں کر سکتا اس کا مقصد کچھ اور ہے یہ حقیقت ڈراتی ہے شونکاتی ہے اور ایک سبق بھی دیتی ہے لف جہاد سے بچنے کا آئی بین سیون کے پاس وہ ڈائری بھی ہے جو اس لڑکی نے قید میں رہتے ہوئے لکھی یہ لف جہاد کے نام پر دیش کی لڑکیوں کو فسانے کی نئی ساجش کا بہت اہم ثبوت ہے دیکھئے کہ کس طرح پہلے بھروسہ دے کر اسے گھر سے بھگایا گیا اور پھر اسی بھروسے کا قتل کر دیا گیا میں ان لوگوں سے بار بار اپنی شادی کے بارے میں کہتی لیکن میری بات کبھی نہیں سنی گئی مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا کئی انجان لوگ میرے ساتھ تھے ہر وقت دماغی تورچر جھیلتی رہی ہر بار کچھ لوگ نئی گاڑی سے آتے اور مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہر وقت دوسری جگہ